آج ہم آپ کو تیس سب سے پرسد بھارتی ویکتیوں اور سمراتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ان ویکتیوں اور ساسکوں کو پیتھیون کے ہسٹوریکل پاپولرٹی انڈیکس ایچ پی آئی یعنی ایتیحاسک لوگ پریتہ سوچ کانگ کے انسار رینکنگ دی گئی ہے تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں نمبر تیس پر اکتر دسملو سترہ ایچ پی آئی رینکنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں ستب سائی بابا ان کا جنم انیس سو چھبیس میں ہوگا تھا ایبام ان کی مرتیو دوہجار گیارہ میں ہوگئی تھی یہ ایک ہندو گروہ تھے انتیس میں نمبر پر بنے ہوئے ہیں اکتر دسملو چھبیس ایچ پی آئی رینکنگ کے ساتھ جدو کرشن مورتی جی ان کا جنم اٹھارہ سو پنچانبے میں ہوگا تھا ایبام ان کی مرتیو انیس سو چھانسی میں ہوگئی یہ ایک دارشنک ایبام لے خک تھے اٹھائیس میں نمبر پر بنے ہوئے ہیں اکتر دسملو چھانچٹ کی رینکنگ کے ساتھ سوارس چندر بوس ان کا جنم اٹھارہ سو سنتانبے میں ہوگا تھا اور ان کی مرتیو انیس سو پینٹالیس میں ہوگئی تھی یہ ایک راج نیتگ تھے ستائیس میں نمبر پر اکتر دسملو بہتر کی رینکنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں ساروک خان ان کا جنم اٹھارہ سو پینٹالیس میں ہوگا تھا اور یہ ابھی بھی کار رہت ہیں ورطمان میں یہ ایک ابھی نیتہ ہیں چھبیس میں نمبر پر اکتر دسملو نواسی کی رینکنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں سوامی بیوے کانند جی ان کا جنم اٹھارہ سو تریسٹ میں ہوگا تھا ایبام مرتیو انیس سو دو میں ہوگئی تھی یہ ایک ہندو بھکچو اور دارشنک تھے پچیس میں نمبر پر اکتر دسملو ننیانبے کی رینکنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں چانک کے ان کا جنم تین سو پشتر عیسیٰ پورب ہوگا تھا ایبام ان کی مرتیو دو سو تراسی عیسیٰ پورب ہوگئی تھی یہ ایک دارشنک تھے چوہیس میں نمبر پر بہتر دسملو گیارہ کی رینکنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں چندرگپت ان کا جن میں تین سو پچاس عیسیٰ پورب ہو گیا تھا ابن ان کی مرتیو دو سو پنچانوے عیسیٰ پورب ہو گئی تھی یہ مور سامراج کے سنستحفق تھے تئیس میں نمبر پر بہتر دساملو چونتیس کی رینکنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں ساہیں جہاں ان کا جن میں پندرہ سو بانبے میں ہو گیا تھا ابن مرتیو سولہ سو چھا چھٹ میں ہو گئی تھی یہ مغل سامراج کے پانچویں سامراج تھے بائیس میں نمبر پر بہتر دساملو بانبے کی رینکنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں بہت ہی دھارم ان کا جیونکال پانچویں اور چھٹی ستابدی کے مد تھا یہ دارسنک اور بہت بھکچویں ایک آئیس میں نمبر پر تہتر دساملو ستاسی کی رینکنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں بابر ان کا جن میں چودہ سو تراسی عیس بی میں ہو گیا تھا ایوہم ان کی مرتیو پندرہ سو تیس عیس بی میں ہو گئی تھی مغل سامراج کے سنس تاپک تھے بیس میں نمبر پر بنے ہوئے ہیں تہتر دساملو اٹھاسی کی رینکنگ کے ساتھ آنندہ پانچ میں چوتھی ستابدی عیسیٰ پورو ان کا جیونکال تھا یہ بہت بھکچو اور بدھے کے سس تھے انہیس میں نمبر پر چوتھتر دساملو تیرہ کی رینکنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں سیواجی مہاراج ان کا جنم سولہ سو تیس عیس بی میں ہو گیا تھا ایوہم ان کی مرتیو سولہ سو اسی میں ہو گئی تھی یہ راجہ تھے اٹھارمے نمبر پر چوتھتر دساملو بیالیس کی رینکنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں کالی داس ان کا جیونکال چوتھی اور پانچویں ستابدی کے مرد تھا یہ قوی ایوہم لے کھاک تھے سترمے نمبر پر چوتھتر دساملو اکسٹھ کی رینکنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اندرہ گاندھی ان کا جنم انیس سو اکسٹر میں ہو گیا تھا ایوہم ان کی مرتیو انیس سو چورہ سی میں ہو گئی تھی یہ ایک راجہ نتے گئے تھیں سولہ میں نمبر پر چوتھتر دساملو ترانوے کی رینکنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں سری نواز رامانو جم ان کا جنم اٹھارہ سو ستاسی عیس بی میں ہو گیا تھا ایوہم ان کی مرتیو انیس سو بیس عیس بی میں ہو گئی تھی یہ پیسے سے گھنے تک گئے تھے پندرہ میں نمبر پر پچھتر دساملو اکسٹر کی رینکنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں نانگار جن ان کا جنم ٹیڑھ سو عیس بی میں ہو گیا تھا ایوہم ان کی مرتیو دھائی سو عیس بی میں ہو گئی تھی یہ ایک بہت بھکچو اور بدوان تھے چودھ میں نمبر پر آتے ہیں پچھتر دساملو بہتر کی رینک کے ساتھ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر ان کا جنم اٹھارہ سو عیس بی میں ہو گیا تھا ایوہم ان کی مرتیو انیس سو چھپن عیس بی میں ہو گئی تھی یہ پیسے سے راجنے تک گھنے آئے ویدھ اور صدھارک تھے تیر میں نمبر پر چھتر دساملو اٹھالیس کی رینکنگ کے ساتھ آتے ہیں رام ترسام پرامہنس جی ان کا جنم اٹھارہ سو چھتیس عیس بی میں ہو گیا تھا ایوہم ان کی مرتیو اٹھارہ سو چھانسی عیس بی میں ہو گئی تھی یہ ایک ہندو رہ سوادی اور دھارمک نیتہ تھے بارمی نمبر پر اٹھتر دساملو ساتھ کی رینکنگ کے ساتھ آتے ہیں جوہر لال نہرو ان کا جنم اٹھارہ سو نوازی عیس بی میں ہوا تھا ایوہم ان کی مرتیو انیس سو چونسٹھ عیس بی میں ہو گئی تھی یہ پیسے سے ایک راجنے تک گھتے گیارمی نمبر پر اٹھتر دساملو تیس کی رینکنگ کے ساتھ آتے ہیں اکبر مہان ان کا جنم پندرہ سو بیاریس عیس بی میں ہوا تھا اور ان کی مرتیو سولہ سو پانچ عیس بی میں ہو گئی تھی یہ مغل سامراج کا تیسرے سامراتھ تھے دس میں نمبر پر آتے ہیں اٹھتر دساملو تیس کی رینکنگ کے ساتھ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ان کا جنم انیس شو اٹھتیس عیس بی میں ہو گئی تھی ایوہم ان کی مرتیو دو ہزار پندرہ میں ہو گئی تھی یہ ایک ویگیانک اور راجنے تک تھے نو میں نمبر پر اٹھتر دساملو سا ستر کی رینکنگ کے ساتھ آتے ہیں امتاب بچن ان کا جنم انیس شو بیالش میں ہو گا تھا اور یہ ورطمان میں ابھی کار رتھ ہیں یہ ایک ابھی نیتہ ہیں آٹھ میں نمبر پر انیاسی دساملو چار کی رینکنگ کے ساتھ آتے ہیں رویندرنات ٹیگور ان کا جنم اٹھارہ سو ایک سٹھ میں ہو گا تھا ایوہم ان کی مرتیو انیس شو اکتالیس میں ہو گئی تھی یہ پیسے سے ایک قوی ایوہم لے خک تھے ساتھ میں نمبر پر انیاسی دساملو ترہاسی کی رینکنگ کے ساتھ آتے ہیں نرندہ مہدی ان کا جنم انیس سو پچاس میں ہو گا تھا یہ ورطمان میں بھارت کے پردھان منتری ہیں یہ پیسے سے ایک راجنے تک گئے ہیں چھٹمے نمبر پر آتے ہیں انیاسی دساملو انٹھانوے کی رینکنگ کے ساتھ چہود میں دلائی ناما ان کا جنم انیس شو پینتیس ایس بی میں ہوا تھا ایوہم یہ ابھی برطمان میں کار رہتے ہیں یہ ایک بہت بھکچو اور دارسنک ہیں پانچمے نمبر پر اسی دساملو نبے کی رینکنگ کے ساتھ آتی ہیں مدر ٹیریسا ان کا جنم انیس شو دس میں ہو گا تھا ایوہم ان کی مرتیو انیس شو سنتانوے میں ہو گئی تھی یہ ایک کیتھولک نن ہے یعنی سماج سیوی کا چوتھے نمبر پر ایک کیاسی دساملو نو کی رینکنگ کے ساتھ آتے ہیں رجنیس اوہسو ان کا جنم انیس شو اکتش میں ہو گیا تھا ایوہم ان کی مرتیو انیس شو نبے میں ہو گئی تھی یہ پیسے سے ایک دارسنک ایوہم دھارمک نیتا تھے تیسرے نمبر پر بیاسی دساملو چوالس کی رینکنگ کے ساتھ آتے ہیں اسوک مہان ان کا جنم 304 عیسیٰ پور ہو گیا تھا ایوہم ان کی مرتیو 232 عیسیٰ پور ہو گئی تھی مور سمراج کے تیسے سمراج تھے یہ دوسرے نمبر پر اٹھاسی دساملو انچاس کی ایچ پی آئی رینکنگ کے ساتھ آتے ہیں مہاتمہ گاندھی ان کا جنم 1879 عیسیٰ بھی میں ہو گیا تھا ایوہم ان کی مرتیو 1948 میں ہو گئی تھی یہ ایک راجنے تک گئے تھے پہلے نمبر پر آتے ہیں نبی دساملو بیاسی کی رینکنگ کے ساتھ گوتم بودھ ان کا جنم 563 عیسیٰ پور ہو گیا تھا ایوہم ان کی مرتیو 483 عیسیٰ پور ہو گئی تھی یہ دارشنیک اور بہت دھرم کے شنس تھا وقت تھے موسیقی موسیقی موسیقی